ہلو دوستو میں ہوں دنیش کے بورا ہمارے سسٹر چینل نیوز ٹیم پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا نیپال کے اوپر رادر دو یا تین اپیسوڈ کیا تھے تو چینل فائی ہندی کے اوپر یہ پہلا اپیسوڈ ہے نیپال کے لیے نیپال سے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہر سال آپ نے سنا ہوگا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے والے جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے کہ جائم ہو رہا ہے وہاں پہ جائم پیکٹ کنڈیشنز ہو گئی ہیں اس کنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ اتنی باری سنکھے میں جب لوگ اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا اور باقی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسپوزی برس ہوتی ہیں وہ اوپر جانے کے بعد وہیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو پہلی بار یہ محسوس کیا گیا کہ وہاں پہ کچھرا بہت جمع ہو گیا ہے گاربیج ربش بہت جمع ہو گیا ہے اس کو کلین کرنا چاہیے کلین پہلے بھی تھوڑا بہت ہوتا رہا ہے لیکن اس بار ماسکیل پہ ایک مہینے کا کیمپین چلایا گیا اور اس میں ٹین تھاؤزن کیجی ٹین تھاؤزن کیلوگرام کا جو گاربیج تھا وہ وہاں سے ہٹایا گیا انگ دورج شیرپا جو کی چیئرمین بھی ہیں ساگر ماتھا پولیشن کنٹرول کمیٹی کے ساگر ماتھا نیپال کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ کو کہا جاتا ہے یہ دو شبدوں سے بنا ہے ساگر اور ماتھا ساگر کا مطلب اوشن یا سی اور ماتھا مطلب ہیڈ یعنی کہ ساگر کا ہیڈ اس لیے کہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ یا ساگر ماتھا تو یہ پہلا اتنا بڑے لیول پر پریاست تھا گورمنٹ کا اور انجیوز کا اور باقی اورگنزیشنز کا ملکے اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جب ربیش کو کلیکٹ کیا جا رہا تھا اس دوران انہیں چار کلائمبرز کی پرانے کلائمبرز کی ڈیڈ باڈیز بھی ملی تو ان کو سمحان پور وقت نیچے لائے گیا تاکہ ان کا کریہ کرم ہو سکے سنسکار ہو سکے ان کا کریمیشن ہو سکے اور ان لوگوں کو ان فارم کیا جا سکے جن کے پریواروں سے وہ سمبندت تھے اب یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ نیپال کے واسی تھے یا کسی اور دیش کے ماؤنٹینئرز تھے لیکن وہ پتہ لگ جائے گا دیفنیٹلی اور یہ جوائنٹ کیمپینج جو کیا گیا تھا نیپال آرمی ڈیفرنٹ گورمنٹ منسٹریز ہیں نیپال کی ماؤنٹینری انسویشن ہیں کھمبو پاسنگ لامو رورل منسپیلٹیز میں ساغر ماتھا بفر زون ہے اور بہت اور آرگریزیشنز تھیں جو ایک ساتھ میں آئیں دس ہزار کلو کے جو ربیش یا گاربیج اکٹھا کیا گیا اس میں صرف کیمپ ٹو اور کیمپ فور سے چھ ہزار کلو کا جو ہے ان کو وہاں پہ یہ کچھرا سارا کا سارا ملا ہے وہاں کے لوگوں کہنا ہے کہ یہ بہت بہت تف تاسک تھا ایک بہت تف تاسک تھا ایک بہت تف تسک تاسک تھا ایک بہت نیپال گورنمنٹ اور نیپال کے روپیز اس میں سپینڈ ہوئے ہیں لیکن یہ ورث سپینڈنگ ہے اور یہ بہت اچھا پریاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نیپال سرکار کی تعریف کرنی چاہیے جو نیپال کے انجیوز اس میں انوالڈ رہے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے جو منسپیلٹیز اور باقی اورگنیزیشنز جو اس میں کام کر رہی تھی مل کر ان کی تعریف کرنی چاہیے اور جو عام انسان وہاں کا عام ناگرک جو ہوتا ہے نیپال کا انہوں نے محنت کی ہے کوارڈینیٹ کیا ہے ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے تو نیپال نیپال کی جنتہ کو انجیوز کو سرکار کو سب کو بہت اچھا کارک کیا آپ کے اور ایسے اچھ اچھے کارک کرتے رہیے ہم سب آپ کس کارک کی پرشنسہ کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو چینل فائی ہندی کو بھی سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کا چینل ہے جلدی ملیں گے اگلے انک میں شکریہ آپ